اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ سلسلہ درود سے معارف قرآن و اہل بیت میں یہ آج ستنہ نمبر درست ہے آج کے پہلے فرمان میں امام حسین علیہ السلام قیامت کے دن سور کے پھونک جانے کی کیفیت کا اس طرح سے تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان سور قرن عظیم له راس واحد وترفانه وَبَيْنَ الطَّرَفِ الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ الْلَى الْطَرَفِ الْأَعْلَ الَّذِي يَلِي السَّمَاءَ مِسْلَ مَا بَيْنَ تَخُومُ الْأَرَضِينَ السَّابِقَا الْلَى فَوْقِ السَّمَاءِ السَّابِقَا فِيهِ يَثْقَابٌ بِعَدَدِ اَرْوَحِ الْخَلَائِقِ وَسِعَفَمُهُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حوالہ کتابِ الْلِعَالِي وَالْأَخْبَارِ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ترہ پن یعنی سور سنگھ کی معنی ایک چیز ہے جس کا ایک سرہ جس کا ایک سر اور دو دہانے ہیں اوپر کا حصہ ساتھویں آسمان تک پہنچتا ہے اور اس کا نچلا حصہ زمین کے ساتھویں طبقے تک پہنچتا ہے اور اس میں تمام مخلوقات کے ارواح کی تعداد کے مطابق سراخ ہیں اور اس کا دہانہ زمین و آسمان کے وسط کے برابر ہے دوسرے مقام پر امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں لِسْسَلَامِ سَبْعُونَ حَسَنَا تِسْعُونَ سِتُونَ لِلْمُبْتَدِي وَوَحِدَةً لِلْرَادِ حوالہ کتابِ عَلِ حَكَمُ الظَّاہِرِ صفحہ نمبر دو سو یعنی سلام کرنے کا ستر برابر سواب ہے جس میں سے انسٹھ درجے سواب سلام کرنے والوں کو ملتا ہے اور ایک درجہ سواب جواب دینے والے کو تیسرے مقام پر حضرتِ ارخشات فرماتے ہیں لَا يَأْمَنُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَدْ خَافَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا حوالہ کتابِ عَلِ حَكَمُ الزَّاہِرِ صفحہ نمبر دو سو سنتالیس یعنی قیامت کے دن وہی محفوظ رہ سکے گا جو دنیا میں اللہ سے خوف رکھتا ہوگا چوتھ مقام پر حضرت کا یہ ارشاد ملتا ہے بُقَعُ الْعُيُونِ وَخَشِتُ الْقُلُوبِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ حوالہ کتابِ عَلِ حَكَمُ الزَّاہِرِ صفحہ نمبر دو سو باون یعنی آنکھوں کا گریہ کرنا اور قلوب کا نرم پڑنا رحمتِ الٰہی کے سبب ہوتا ہے اور پانچے مقام پر حضرت کا یہ ارشاد ملتا ہے محمد حسین علیہ السلام کا کہ آپ نے فرمایا لَمْ تَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَىٰ فَكُونُوا أَحْرَانًا فِي دُنْيَاكُمْ حوالہ کتابِ نَفَسُ الْمَحْمُومِ صفحہ نمبر اٹھاسی یعنی میدانِ کربلا میں روزِ عاشورِ امام حسین علیہ السلام دشمنوں کو مخاطب کر کیوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ دین نہیں رکھتے ہو اور قیامت سے نہیں رکھتے ہو وانا ان الحمدللہ رب العالمين